انڈویجویل انٹیلیجنس ٹیسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھا یہ گیا کہ اب انٹیلیجنس کا کانسپٹ یا انٹیلیکچول ڈیویلپمنٹ کی تو بہت ڈسکشن ہو گئی اب اس میں مطلب تھیریز بھی آ گئی کہ انٹیلیکچول ڈیویلپمنٹ کیا ہے اس کا تعلق کاغنیشن کے ساتھ ہے اور ہماری جو کاغنیشن ہے ہم کیسے سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں اور کس طرح سے انویشنز جو ہیں وہ اس سوچ کو تھیری کی صورت میں تبدیل کر کے آ سکتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھی گئیں کہ ایک وان پرسن کی انٹیلیجنس کو اگر میجر کرنا ہے سٹینڈرائز طریقے سے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تو اس کے لیے یہ سوچا گیا کہ انڈویجویل ٹیسٹنگ جو ہے اس کو انٹیلیجنس کرایا جائے اس میں سب سے پہلے جو ہے سٹینڈفورڈ بینے ٹیسٹ جو ہے اس کو انٹیلیجنس کرایا گیا نائنٹین زیرو فائیو میں اور بینے نے کہا کہ جو انٹیلیجنس ہے اس کو میجر کرنے کے لیے سب سے پہلے جو اس نے ٹیسٹ انٹیلیجنس کرایا اس میں انڈویجولی پرسنس کو جو ہے وہ میجر کیا گیا اور بتایا گیا یہ کتنا ذہین ہے اس کے بعد پھر ویسلر کا جو سکیل آیا اس نے بھی ایج کے حساب سے پہلے چھوٹے بچوں کے لیے بینے اور ویسلر نے ٹیسٹ بنائے اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے سکس ٹو ایڈولیسنس تک جو ہے یہ ٹیسٹ کو لے کے گئے اور بیسیکلی وہی جو چیزیں انٹیلیجنس کے ایلیمنٹس تھے اس کو دیکھنے کے لیے کہ کس شخص میں کتنی انیلیٹیکل سکیل ہے کس شخص میں کتنی ماتھمیٹیکل سکیل ہے کسی شخص میں جو ہے وہ کتنی جو ہے اس کی کامپریہنشن سکیلز ہیں اور کتنی اس کی جو ہے سکیل جو ہے کک ریسپونس جو ہے وہ دیتا ہے اسی طرح سے اس کی جو لوجیکل سکیلز جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں تو یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں یہ اس انٹیلیجنس ٹیسٹ میں شامل کر کے ایج وائز جب اس کو چھوٹے بچوں کے لیے لگ سے ٹیسٹ بنایا گیا اور بڑے بچوں کے لیے چھے سے آنورڈ یعنی چودہ یعنی ایڈولیسنس تک لے کے گئے چائل ہوت سے ایڈولیسنس کے لیے دو ٹیسٹ بنائے انہوں نے چھوٹے بچے کی انٹیلیجنس چیک کرنے کے لیے ڈیفرنٹ کوئسٹنس بنائے گئے اور بڑے بچوں کی انٹیلیجنس چیک کرنے کے لیے ڈیفرنٹ کوئسٹنس بنائے گئے ایک آنورڈ یعنی ایڈولیسنس بنائے گئے تو ایک ہی ٹیسٹ جو ہے وہ ہم سارے بچوں پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ انہوں نے دیکھا اس کے بعد جو الفیٹ بھی نے تھا اس نے جو انٹیلیکچول انٹیلیجنس کوشن کا ایک کونسپ پیش کیا جس کے مطابق اس نے ایک یارڈ سٹیک انٹیلیجنس کی بنائی جس کے ساتھ اس نے انٹیلیجنس کرایا کہ کس طریقے سے جو ہے انٹیلیجنس کے درجات ہوتے ہیں اس میں اس نے کہا کہ ہنڈرڈ اگر انٹیلیجنس ہے سکور آ رہا ہے اس ٹیسٹ میں ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ٹین تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایوریج انٹیلیجنس کا مالک انسان ہے ہنڈرڈ کا مطلب ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہے پھر اسی طرح سے وان ٹین سے اوپر جب جاتا گیا تو اس نے کہا وان ٹوئنٹی والا جو ہے وہ انٹیلیجنس ہے اور وان ٹھرٹی تک بہت انٹیلیجنس ہے وان ٹھرٹی کو جب کراس کرتا ہے ایک انٹیلیجنس کا سکور وان ٹھورٹی تک جو ہے اس نے جینیس کا نام دیا اب اس نے اس کا فامولہ جو بتایا ہے وہ اس کا فائن کرنے کے لیے اس انٹیلیجنس کوشن کا منٹیلیج اوور کرونک ایج ملٹیپل ہنڈرڈ کہ اگر آپ کی جو کرونک ایج ہے وہ آپ کی بیس سال ہے تو اس کے بعد منٹیلیج کو فائن کرنے کے لیے ہم جو ٹیسٹ بناتے ہیں مختلف جیسے ایگزامینیشن کوسشنز ہوتے ہیں تو ہم بچوں کی ایج کے مطابق بناتے ہیں جیسے اب بیس سال کا بچہ ہے ہم نے اس کا ایگزیم بنایا ہے تو اب اگر آپ بیس سال کے بچے کو پچیس سال کے بچے کا ٹیسٹ دیں اور اس کو ملٹیپل ہنڈرڈ کریں تو جو اس کا آنسر نکلے گا وہ اس کی انٹیلیجنس کو شو کر رہا ہے تو اس طرح سے اس نے منٹل ایج اور کرونک ایج کے ساتھ ہنڈرڈ کی ایوریج لگا کے اس نے کہا کہ اس سے ہم انٹیلیجنس جو ہے فائن کر سکتے ہیں اس کا جو آنسر اگر ون ٹین آ رہا ہے تو پھر وہ ایوریج انٹیلیجنس میں آ رہا ہے اگر وہ منٹل ایج اور کرونک ایج جو ہنڈرڈ کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ون ٹینٹی آ رہا ہے تو وہ ویری انٹیلیجنس میں آ رہا ہے اگر وہ اسی طرح سے انٹیلیجنس کا جو سکور ہے وہ انسان کو ڈسکرائب کرے گا کہ اس کی انٹیلیجنس کتنی ہے تو اگر ہنڈرڈ سے بیلو ہے جیسے سیونٹی سے ایٹی ہے تو وہ بیلو ایوریج انٹیلیجنس آئے گی اور اسی طرح چلتے چلتے جب ہم پیچھے جاتے ہیں 50 سے 60 تک کی انٹیلیجنس جو ہے یہ بہت کم انٹیلیجنس ہیں اور اس طرح کے بچے ہیں وہ ایجوکیشن انسٹیٹوشنز میں عام بچوں کے ساتھ ایجوکیشن نہیں لے سکتے ان کے لئے سپیشل سکولز بنائے گئے ہیں سپیشل سکولز میں جیسے منٹلی ریٹارٹڈ بچے جو ہیں ان کی انٹیلیجنس پر 50 سے 60 ہی درمیان میں زیادہ تر ہوتی ہے اسی طرح سے جو ہے اور منٹل ڈیزیز کے جو ہامل بچے ہیں ان کی انٹیلیجنس بھی اسی طرح 60 سے 70 ہو سکتی ہے اب 70 سے 80 اور 80 سے 90 والے بچے جو ہیں ان کو ایجوکیشن دی جا سکتی ہے جہاں سے 50 اور 60 کا اگر ان کا انٹیلیجنس کا سکور ہے ایسے بچوں کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں ہم ان کو جیسے ٹوائلٹ ٹریننگ ہے ان کو جیسے کھانے پینے کی جو ٹریننگ ہے اور اپنے کم از کم بیٹھنے اٹھنے کی جو ایک ٹریننگ ہے وہ بچے اتنی ان کی کم انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ان کی ٹریننگ کے ساتھ بہت زیادہ ان کے اوپر محنت کرنے کے ساتھ جا کے پھر بچے جو ہیں اس کابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے یہ چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں لیکن ان کو ایجوکیشن نہیں دلوائی جا سکتی تو اس انٹیلیجنس یارڈ سٹکس سے بڑا دنیا کو فائدہ ہوا اور سب کو یہ بھی پتا چل گیا کہ سٹینڈرائز طریقے سے کس طرح سے انٹیلیجنس جو ہے میجر کی جا سکتی ہے اور انڈیجل ٹسک جو ہے وہ کس طرح سے بچوں پہ ہم اپلائی کر کے ان کی جو ہے انڈیجنس کو ایسیس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اپٹیچوٹ اور اچیومنٹ ٹسک جو ہے وہ بھی بتاتے ہیں انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کسی بھی انڈیجل کی انڈیجنس کی اچیومنٹ ہائر اچیور جو ہوتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں بڑے انڈیجنس بچے ہیں اسی طرح aptitude جو ہے ان کا وہ show کرتا ہے کہ وہ logical جو skills ہیں اس کو سیکھنے میں quick ہوتے ہیں وہ جلدی سے سیکھتے ہیں mathematics کا بھی بڑا جلدی response کرتے ہیں تو یہ دونوں test بھی انسان کی intelligence کو express کرتے ہیں